پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اللہ نے ان کو یہ نام یہ دیا کہ اللہ نے ان کی حمد و سنا دنیا میں سب سے زیادہ کر دی کہ زمین پر وہ محمد بن گئے سب سے زیادہ ان کی تعریف کی جاتی ہے اور ظہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا عالم یہ ہے کہ خود ورفان اللہ کا ذکر فرما دیا کہ ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو لیا کلمہ ایمان میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے ساتھ ہی محمد کا نام بھی ہے نماز اور ازان کے اندر بھی اللہ کی توحید کی شہادت کے ساتھ ہی نبی کی شہادت کی شہادت بھی ہے نماز کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ پر صلاة والسلام نہ پڑا جائے تو کہا ہے کہ اس قدر آپ کو بلندی عطا فرمائی کہاں تک آپ کے نام میں بھی اللہ نے ایسی برکتیں نازل فرما دی کہ آپ کا نام محمد ہے احمد ہے تو حدیثوں میں آتا ہے چنانچہ سیرت حلیبیہ کے اندر علامہ حلیبی رحمت اللہ علیہ نے روایت نکل کی ہیں تو ان میں یہ فرمایا کہ محمد نام اتنا بابرکت نام ہے کہ فرمایا کہ جس دسترخان میں جو محمد نام کا آدمی شامل ہو تو اللہ تبارک وطالعہ اس کھانے والے جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو دوری اور ڈبل برکت عطا فرماتے ہیں اس محمد نام کیوں سے اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو اللہ تبارک وطالعہ باپ بیٹا دونوں کو کل روز قیامت میں جنت میں داخل کریں گے یہ بشارت محمد نام پہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ اس گھر کی طرف بیس مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا آدمی ہوتا ہے یہ نام کی برکت اور ایک روایت میں فرمایا کہ حمل جب بیٹ میں ہو جائے عورت کے اور وہ نیت کر لیں کہ یہ حمل کا نام ہم نے نبی کے نام پہ محمد رکھ دیا تو اللہ تبارک وطالعہ جو اس کو بیٹا عطا فرماتے ہیں جس محدث نے حدیث سے روایت کی ہے اس محدث نے فرمایا کہ میں نے اپنے سات بیٹوں پر یہ تجربہ کیا یعنی ہر بیٹے پہ میں نے یہ نیت کر لی کہ میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا تو اللہ نے سات بیٹے مختلف موقعوں پہ دیا ساتوں دفعہ نیتی سات سات بیٹے ساتوں کے نام انہوں نے محمد ہی رکھے عربوں میں محمد اول محمد ثانی محمد ثانی یوں ہوتا تھا تو یوں کر کے انہوں نے محمد ثابت تک سات بیٹے ہوئے یعنی اتنا مجرب نسخہ ہے یعنی محمد نام میں ایسی برکت تو لہذا ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک وطالعہ کے فرشتے جو ہے وہ کہیں گے کہ یا محمد عضو خلی جنہ اے محمد آپ جنت میں داخل ہو جائیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پکاریں گے کیونکہ سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہو گے جیسے ان کو پکاریں گے تو محمد رام کے جتنے باقی لوگ جن کے کان میں آواز پڑے گی وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی جنت پڑے گے تو فرشتوں میں حل چل مچ جائے گی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا یہ باقی لوگ آ گئے اللہ فرما کہ ٹھہر جاؤ آج اس محمد کے عزاز میں ان کو بھی نہیں روکا جائے گا ان کو بھی جنتوں میں جانے دو تو محمد نام جو اس قدر بابرکت رام ہے کہ ایسی اللہ تبارک وطالعہ اس کی برکات دنیا کے اندر ظاہر فرماتے ہیں لہٰذا آج ناظرین سے یہ ذرخات ہے کہ یہ جو نام محمد جو ہے آج کار بہت سے لوگ محمد نام رکھ رہے ہیں میں آوائیڈ بھی کرنے لگے یار محمد نام رکھ دیں یار وہ پھر جاب نہیں ملتی لوگ یہ دیکھتے ہیں محمد نام ہے تو فورا آنکھیں پھیر لیتے ہیں پھر آنکھیں ویسے تمہاری حالے سے بھی پھیر لیں گے کیونکہ پتہ چلے گا مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان کا حلیت پتہ چلتا ہی ہے لیکن آپ محمد سے بے وفائی کر کے جائیں گے کہا کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی وفا جب انسان کرے گا تو وہی پا جاتا ہے چلانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے اپنے اپنے موقع میں جب وفائیں بتائیں جیہاں جیہاں سبان رضوان اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو وہ بے چین ہو کے آپ کے پاس آئے آپ کے پاس آئے اور اپنے جیہے وہ نے پیٹ سے اپنا دامن سے کپڑا ہٹایا تو اس کے اوپر ایک پتھر بند ہوا تھا یعنی مطلب اشارہ تھا کہ جی بھوک فاقہ ہے تو آپ نے اپنے دامن ہٹایا آپ نے دکھایا دو پتھر بندے تھے تو گوئے ہے کہ وقت کا نبی بھی پیچھے نہیں ہے فقر و قفاقہ میں آپ کے ساتھ ہیں تو مطلب لیکن تم کہنے لگے کہ اللہ کرسول دنیا کے اندر تو آپ جو ہے وہ ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں آخرت میں تو آپ کا مقام پتہ نہیں کہاں ہوگا ہم کہاں ہوں گے تو نبی نے فرمایا کہ نہیں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کل روز آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا تو گوئے کہ آپ نے بشارت دے دی کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو تو انشاءاللہ آخرت میں میرا ساتھ میں نصیب ہوگا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہمیں خوشی اگر ہوتی تھی تو اس حدیث سے ہوتی تھی کہ نبی نے فرما دیا کہ جو محبت کرتا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم نبی سے محبت تو سچی کرتے ہی ہیں لہٰذا کل روز قیامت میں انشاءاللہ نبی کا وہاں بھی ہمیں ساتھ ملے گا کتنی بڑی بات تو یہ بات ہے تو حقیقت یہ ہے آپ کا نام آپ کی ذات آپ کے ایک ایک چیز سے محبت عقیدت رکھنا یہی کامیابی کی میراج ہے اور یہ دنیا کے اندر راحت اور آخر میں جنت کے دروازے کھولتی ہے حضرت میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے آپ کی یہ بات سن کر اگر کچھ لوگ اپنا نام اب تبدیل کرنا چاہیں اور محمد رکھنا چاہیں یہ بڑا اچھا سوال کہ ہم بالکل ہوتا ہے آج اگر کوئی ایسا کرنا چاہے بالکل جو پروسیس نام تبدیل کرنے کے ہیں پروسیس پورا کر کے نام بالکل بدل سکتے ہیں تو ان کا نام بھی محمد پہ آ جائے گا محمد آ گیا تو ان کو ساری صفات مل جائیں گے بالکل برکتے ملے گی یہ تو بہت بڑا قدم ہوگا یہ تو خالص محبت کیلئے کرے گا ونہ آپ کو پتہ کتنے پروسیس کاغذی کارویں کوئی کرنے پڑتے ہیں تو یہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ اللہ کی ہاں قبول ہوگا لوگ محبت میں بھی کریں گے اور لالج میں بھی کریں گے موسیقی